اسلام علیکم ہم اس وقت تیرہ ہزار دو سو فٹ کی بلندی سے آپ سے مخاطب ہیں یہ آپ کے سامنے اس وقت پورا ویو جیل دودھی پچ سر کا ہے تقریبا تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے ہم تقریبا چھے ہزار فٹ پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں فتح سمندر سے تقریبا کل ہم نے دس گھنٹے تقریبا ٹوکل پیدل واقع کیا ہے یہ سامنے تمام ایڈیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا جیل دودھی پچ سر کا ہے اور نیچے یہ سامنے ہمارے ٹینٹس لگے ہوئے ہیں جہاں پر ہم نے رات کو قیام کیا ہے اور یہ جتا نظارہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ہم نے تقریبا کوئی سات گھنٹے کی پیدل مسافر سے تہ کیا ہے یہ میرے ساتھ کلین یہ سلار شاہ جو ہم دونوں اس وقت تینوں بلکہ اس وقت اس وقت اس پہاڑی کو سر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور میں ڈاکٹر شیم ہمارے پیٹھے جو ہی ہوئے ہم یہاں پر سگنل ڈوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی ٹیلی لاور کی سگنل مل جائیں تو ہم آپ لوگوں سے یہاں سے ڈیریکٹ بخاطر ہو سکے ہیں شکریہ اس سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سلام علیکم اس وقت ہم کوئی ہمالیا کے سسلے میں موجود ہیں تقریبا چودہ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر اس وقت ہم کھڑے ہیں اور آپ سے اس وقت گفت کو شریف کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے جھیل نظر آ رہی ہے یہ جھیل دودھی پرسر ہے جو تقریبا تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے اور جہاں سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ جگہ اس وقت چودہ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر وقتی آئے یہ سامنے آپ پر پوچ پار دیکھ رہے ہیں یہ سارے پہاڑ اس وقت کوئی ہمالیا کے ہیں یہ جو سامنے آپ کا ابھی سکٹر نظر آ رہا ہوگا یہ کیل سیکٹر کی طرف یہاں سے راستہ جاتا ہے تو یہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے اس کے پیچھے ایک اور جھیل ہے جس کو سرال جھیل بولتے ہیں جو تیرہ کلومیٹر یہاں سے آگے واقعہ ہے یہ جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا گلیشیرز کا سلسلہ واقعہ ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہاں پر اس وقت برد کیا ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے بہت تھوڑی تھوڑی جگہ پر اس وقت گلیشیرز واقعہ ہیں جو تقریباً پگل رہے ہیں آج جب ہم صبح یہاں سے چل رہے تھے تو اٹی سخت دوپ تھی اور جو گریشیرز یہاں پگل رہے تھے ابھی جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل پہاڑ سامنے بلکل خالی ہو چکے ہیں یہ گل گئے تو اس کردو کی طرف تقریباً یہ لوگ پہاڑ جو ہیں مجھے خود امید لگ رہی ہے کہ یہ وہاں کے پہاڑ ہوں گے ہمیں کلیر آئیڈیا نہیں ہے آپ یہاں سے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بادلوں میں پیچھے پاڑوں کا سلسلہ رہا کیا ہے بہت کلیر گلیشیر جو ہیں یہ بادلوں کی بیک سائیڈ پر نظر آ رہے ہیں جہاں تک نظر آ رہی ہے وہاں تک ہمیں ٹوٹلی برف پہنچ پہاڑ ہی نظر آ رہے ہیں آپ جیسے ہی اس طرف چلتے جائیں گے آگے کی طرف یہ ہم آپ کو پورا ایک 360 کا اینگل سمجھا رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہم نے پورا ایک کلوز بیو آپ کو دکھایا ہے 360 کے اینگل کا اس وقت ہم تین لوگ جو ہیں وہ اس چھوٹی پر موجود ہیں یہاں پر ہمیں نہیں امید کہ بہت کم لوگ یہاں پر آتے ہوں گے سو میں سے پانچ پرسنڈ لوگ بھی یہاں پر نہیں آتے کیونکہ یہاں کے لوگوں مقینا ہے کہ یہ جگہ صرف دو مینے کے لیے اپن ہوتی ہے یہ تو سسلہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے بابو سر تاپ کا ایریا نظر آ رہا ہے یہ سامنے ہمیں روڈ کا نظر آ رہا ہے یہ بابو سر تاپ کے ایک دیشئے روڈ ہوتا ہے کہ اس کے بیگ چھوٹا ہے اور اس کے روڈ چھوٹا ہے اس کے روڈ چھوٹا ہے یہ روڈ چھوٹا ہے اسی نظر آپ جہاں سے جہاں سے پہنچے ہیں اور آپ کو یہ جگہ کلیر ہوتی نظر آ رہا ہے یہ جہاں سے فکر ہے وہ ختم ہو رہے گی آپ یہاں کا ویدر دیکھیں کہ اس طرف جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو برد نظر آ رہی ہے یہ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے ولیس کی عمر 20 سال ہے اس نے بہت دمت کی ہے اور جو میں آپ سے بات کر محمد شویب اور جو ہمارے کامرامین ہیں اور جو ہمارے کامرامین ہیں یہ اب ادفر سے تشریف لائے ہیں اور بہت 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 صورت یہ ساری ان کی کوئش ہیں گریب آپ یہ ہم تقریب ہیں کل جب ہم یہاں سے چل رہے تھے تو بہت لبا راستہ پر کل ہم نے دس گھنٹے کی پیزل واق کی ہے آج ہم نے جھیل سوپر دو گھنٹے کی پیزل واق کی ہے اور بہت مشکل ہم یہاں پر بہت لے گی کہ یہاں پر اوکسیجن کی بہت زیادہ کبھی ہے وہ جو آپ کو نیچے لیے نظر آ رہے ہیں جہاں تک آپ کا پہاروں میں نظر جا رہی ہے ہم وہاں سے پیزل آئے ہیں اور یہاں سے آپ کو جھیل نظر آ رہی ہے یہاں سے آج سوپر ہم یہاں سے پیزل آئے ہیں ایک چھوٹی سی داکومنٹری آپ کے لئے وہ انشاءاللہ آپ کی سوڑت کے لئے یہ آپ لوگوں کے فیصلیٹیشن کے لئے ہوگی ہے آگے چل کے لئے انشاءاللہ اللہ حافظ اسلام علیکم یہ ایک چھوٹی سی داکومنٹری آپ سب لوگوں کے لئے رنمائی کے لئے مدد کے لئے فیصلیٹیشن کے لئے جو آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے لئے کنارے ہیں یہ جہاں سے پانچے جاتے ہیں یہ جیس 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 پرسٹر کا بیس کیمپ ہے جس پر منا کی دستی کا آجاتا ہے یہاں تک آنے کے لئے آپ لوگ اپنا جو سامان ساتھ لائیں وہ صرف اور صرف خانے کا اپنا سامان لائیں کیونکہ یہاں پر ہر چیز ٹیمپ وغیرہ بستر وغیرہ ہر چیز امیلیبل ہوگی ہے یہاں کے لوگ ہیں یہاں پر غلق گائیڈ لائن کریں گے وہ خود پر انمین ناکہ ہے جب بھی آپ لوگ یہاں پر آئیں آپ لوگ موچے پیسر سے اپنی انٹری کروائیں پولیس والوں کا وہاں پر بیس کا امپیک ہے پولیس کا پولیس کا اور انہوں نے وہاں پر سپیشلی ٹوریس کے لئے بنایا ہے یہ جو لوگ ہیں یہاں پر کھوڑو والے ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ بارگین کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بات آپ مت کریں پہلے آپ کو پیچے پولیس سے بات کریں وہ آپ لوگوں کو پراپرلی گائیڈ لائن دیں گے یہ جہاں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی آپ لوگ بیس کیمپ سے آئیں وہاں رات کھام کریں یہاں آپ کو ہر طرح کی سہولت میں نے کی کھانے کی اور کھانے کے ریٹ بھی مناسب ہیں چائے کے ریٹ سے مناسب ہیں جو لوگ یہاں پر آتے کہتا ہے ہمیں کھانے کے ریٹ بھی مناسب ہیں یہاں پر اپر سپیشلی جو ناران اور کاغان میں لوگ آتے ہیں وہ لوگ یہی ڈرتے ہیں کہ آگے پتہ نہیں بہت زیادہ ریٹ سوگے پھر بھی آگے پتہ نہیں بھی لانا چاہتے ہیں وہاں تک جو آپ کی مسافت ہے وہاں تک چھے گھنٹے جیسے ہی بڑے آرام سکون سے چل کے ساتھ چلتے ہوئے آپ لوگ یہ سارا علاقہ سارا سیدھا سیدھا اکرافتا ہے وہاں سے آپ چلتے ہوئے یہ آپ کو نیچے نظر آرہے ہوئے لگے ہوگے یہ جھیل کا جو بیس کیمپ ہے وہ ہمارا یہاں پر جھیل کے ساتھ لوگ آتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں یہاں پر آپ کو سکے کرتے ہیں یہاں کا موسم بہت اچھا ہے دن میں ایک طرح مست پارے کرتی ہے بہت کم لوگوں نے یہ جیلے کی ہے جو کہ یہاں پر روڈ نہیں ہے گوڑوں پہ آنا پڑتا ہے سامان گوڑوں پہ لانا پڑتا ہے پیدا لانا پڑتا ہے اور نیو سے زیادہ آپ پیچھے لیکنے کے بعد خوش پہاڑ ہے وہ برس ہے ہمارا بات سکتے ہیں وہ جیسے نظرہ بنانا رہے ہیں اس کی خوشن کی خاص طور پر رات کا نظرہ اور یہاں پر چاند کا جوڑی کی رات کا اس کا خوشلت نظرہ ہے ہمارا پڑ سکتے ہیں ہم Snake پہنڈ کریں اور وہ آپ پور جیسے پہنڈ کریں گے سکتے ہیں جو بھین طور پہنڈ اور یہاں پہنڈ کریں گے اس ملہ پہنڈ کریں گے مشکل کہ انت وخش تعمل کی مے کودڈ有沒有 سے بنان pennant ٹھر نہیں ہیں وہ پوڑ دیکھ چھوٹ گے ہیں وہ جگہ ہے وہ دائمڈdert ہے ہم لوگ خود سٹلیپر دپر دپر ہیں جن پڑے ہیں یہاں پر آئے ہیں اپن لوگ دوستگیوز پہن کریں گے ہیں م Guerra ح Leonardo مراوز رائے گا ماریا کے انسانہوں کے علاقے ہیں یہاں کے انسانہوں کے دور کریں گے یہاں کا اینجا ہے میں کیا ستھونک منہ دہیا ہے وہ میں آپ کا پسلیٹیشن ہوں گے ہم لوگ جا سکتے ہیں فیملیز جہاں پہ آسکتے ہیں آپ بہت ہاسکتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ ہونک ہی در چل گئے ہیں ہونکہ ہبت ساتھ جگہ ہے آپ لوگ سوشی سے آئیں کہ آپ لوگوں کو شوشی سے نہیں آئے ہیں کسی قسم کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے ہم لوگ تین بنے موجود ہیں میں کوئی ڈاکومنٹری کر رہا ہوں میں اس نام دکر محمد شویب ہے میرے ساتھ سالار شاہ جو ہوا سے تشریف لائے ہیں اور ایک جو ہمارے کامرامین ہیں جن کی ساری کاوش ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ ساری محنت ان کی ہے انہوں نے آپ کو کھائے کہ آپ ویڈیو بناتے ہیں لوگوں کے لیے اور یہ ہمارے ساتھ دلیم جو کسی سے تشریف لائے ہیں دوستوں کے لیے یہ ویڈیو ہے اور پورے پاکستان کے لیے یہ ویڈیو ہے ہماری طرف سے سب لوگ یہاں پہ آئے نظارے کو دیکھیں اور انجائے کریں اللہ حافظ بھی امانی